ویلکم بیک گجرانوالہ میں فوم بنانے والی فیکٹری میں اچانک آگ لگ گئی جس سے دو مزدور جامحق اور ایک شدید زخمی ہو گیا ریسٹیو ٹیموں نے آگ پر مکمل طور پر کابو پا لیا ہے کولنگ کا عمل جاری ہے مزید جان لیتے ہیں نمائندہ ہم نیوز زیشان خوکر سے جی زیشان بلکل گجرانوالہ کے نواحی علاقے مون منباد میں واقعی ہے یہ فوم بنانے والی فیکٹری ہے جسا رات یہاں پر اچانک آگ بڑک اٹھی تھی ریسٹیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پہلے فیکٹری کے اندر گیس لیکش کے باعث دماکہ ہوا اور پھر فیکٹری میں آگ لگی چونکہ فیکٹری کے اندر برننگ مٹریل موجود تھا فوم تھا پلاسٹک جانا تھا یہی وجہ ہے پیزی کے ساتھ آگ نے پوری فیکٹری کو اپنی لپیٹ میں لے لیے تھا دو کنال مہید رکوے پر وہ گدام تھا جہاں پر آگ لگی اور آگ لگنے کے باعث چونکہ شدت بہت زیادہ تھی فیکٹری کی آدھی مارے جو ہے وہ گر چکی تھی یہی وجہ ہے کہ آتش جدگی کے باعث جو دو مزدور اندر کام کر رہے تھے وہ موقع پر ہی جلس کر جانبھک ہو گئے تھے جبکہ ایک شخص جو اندر کام کر رہا تھا وہ آگ کے باعث شدید زکنی ہوا تھا اسے تیبی مداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا سارا عمر سے ہماری بات ہی ہے ان کی جانت سے یہ کہا گیا ہے کہ اس فیکٹری کو سیل کر دیا گیا ہے اور مالکان کے خلاف سخت قانونی کاروائی کی جائے گی چونکہ پہلے بھی اس فیکٹری میں آگ لگ چکی ہے ان کو وانٹ کیا گیا تھا یہاں پر آگ سے حفاظتی اقدامات کو یقینی بنائے لیکن یہاں پر مالکان نے گفلت بڑھتی ہے یہی وجہ ہے مالکان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی